صحیح نے کسی کو خارج نہیں کیا باقی اعلی بیت کو بھی یہ اگلے لفظ حدیث کے بتا رہے ہیں لیکن خاص طور پر اس حدیث پاک میں ان چار کو بتایا کہ یہ بھی مصداق ہیں اس آیت کریمہ کا جب ان چار کو اپنے وجود سے ملا کے اپنی چادر اڑا کے ان کو اس کا مصداق بنایا تو چونکہ یہ حضور کے علاوہ چار ہیں حضور کے سمیت پانچ ہیں چادر ان پہ آ گئی ہے آیتیں تطہیر کا مصداق بنیں اس وجہ سے یہ پانجتن پاک بنیں یہ پانجتن کا جو لفظ ہے یہ کسی بندے نے اپنے ایک عقیدت کے طور پر وضع نہیں کیا یہ اسی حدیث کی وجہ سے یہ استعمال کی جاتی ہے پانجتن بھی ہیں چادر کے نیچے پر پاک بھی ہیں کیونکہ وہ تطہیر والی آیت کے مصداق ہیں تو اس اعتبار سے ان کو پانجتن پاک کہا جاتا ہے اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ جو زباتِ قدسیہ ہیں وہ پاک نہیں ہیں یہ مفہوم ایسا ہے کہ جو نہ تو اس آیت کا یہ مزدہ مانا بنتا ہے اور نہ نبی کریم علیہ السلام کے اس عملِ مبارک کا یہ مطلب ہے الگ مقام پر ان کی شان نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمائی کہ ان پر صدقہ حرام فرمایا اور صدقہ حرام ہونے کی نسبت سرکار نے یہی ظاہر فرمایا کہ چونکہ یہ انما یہ اوساخ الناس یہ لوگوں کے ہاتھوں کا محلہ پلیتی ہے اور میرے اہلِ بہت پاک ہیں ان کے لیے یہ صدقاتِ واجبہ حلال نہیں ہیں تو ان کی پاکیزگی کو اس آیت سے ثابت کیا اور پانچ خاندان اس میں شامل فرمایا جن میں آلِ عقیر ابن عبی طالب آلِ جعفر ابن عبی طالب آلِ عباس ابن عبد المطلب اور آلِ علی ابن عبی طالب یہ پانچ خاندان ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقاتِ واجبہ ان پر حرام فرمائے یعنی ان کو بھی پاک ہونا بھی بیان فرما دیا کہ اگر وہ اسی طرح عام ہوتے تو کبھی صدقات ان کے